تو وہ کام کرتی رہی ہیں اور اب تک کر رہی ہیں جو فرسنوں اور درختوں کے لیے کھاد اور پانی کرتے ہیں آج تک ہم یہ نظارے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جماعت کو کسی بھی جگہ کسی بھی طریق سے دبانے کی کوش کی گئی ایک نئی شان سے اس جریع اللہ کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ورث مرتے ہوئے ترقی کی نئی منزلیں دکھانے والی بلی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ جماعت کے شامل حال اس لیے ہے کہ جماعت نے اس مقصد کو پیش نظر رکھا جس کے لیے حضرت وصیمہ علیہ السلام مبوس ہوئے تھے افراد جماعت نے حضرت وصیمہ علیہ السلام کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھا جو آپ نے رسالہ الوسیت میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں کیا یورپ اور کیا ایشیا ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو تین واحد پر جمع کریں یہی خدا کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نربی اور اخلاق اور دعاوں پر زور دینے سے پس دنیا کو دین واحد پر جمع کر کے توحید پر قائم کرنا قرآن کریم کی حکومت دنیا میں قائم کرنا اس کی تعلیم کو پھیلانا اور نیک فطرتوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھنڈے تلے جمع کرنا یہ وہ وسیع اور عظیم کام ہے جو حضرت و حضرت و حضرت و سلام نے اپنے بات جماعت کے اسپورت فرمائے گا مگر یہ کام اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیوں قربانیوں اور دعاوں کے بغیر نہیں ہو سکتا اور جب تک ہم اس کیلئے کوشش کرتے رہیں گے ہم یہ ترقیوں دیکھتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لئے مقدر کی ہیں آج تک جماعت کہ یہی خوبصورتی اور شان ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرتے ہوئے جماعت منحصل جماعت آگے بڑھتی چلی کیا رہی ہے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کر رہی ہے اس کے لئے قربانیاں دیتی چلی جا رہی ہے اگر اس مقصد کے حصول کے لئے دعاوں کی طرف توجہ رہی ہے تو ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ترقی کے نظارے دیکھتے چلے جائیں گے جب بھی جماعت کو اس مقصد کے حصول کے لئے توجہ دلائی گئی جماعت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے لبیک کہا اور پہلے سے بڑھ کر جماعت اور اسلام کی ترقی کے لئے دعاوں میں مشغول ہو گئے باقی قربانیوں میں لگ گئے قدرشتہ جنو جب